موسیقی اس کے بعد جمہ کشمیر میں منور احمد میر اور صبر کی گربتاری ہوئی اور پھر ہاتھ لگا سلی گوڑی سے جاسوس فرید خان ان کی گربتاری کے ساتھی پاکستانی خوفی آجنسی آئی ایس آئی کے ناپاک منصوبوں کی تھچیاں اڑ گئیں اعزاز سے پوستاش میں خلاصہ ہوا کہ اسے آئی ایس آئی نے پرشکشت کیا اور بریلی میں سینی یونٹوں اور سینہ کی جونئر سٹاپ میں پیٹ بنانے کو کہا گیا تھا اعزاز کو سینہ کے نیموں کوڈ اور نگرانی کے بارے میں سکھایا گیا ساتھی ہندی بھی سکھائی گئی اعزاز نے گریٹر نوڈا میں یمنا ایکسپریس وے پر میراز دو ہزار اتارنے کی ریکارڈنگ بھی پاکستان بھیجی تھی اس کے پاس سے پچاس جی بی کے لدبک ڈاٹا ریکور کیا گیا تھا پوستاش میں اعزاز کے کلکاتا سے بھی سنبند ہونے کا خلاصہ ہوا اس کے بعد کلکاتا پولیس کی ایس ٹی اف نے تین لوگوں ارشاد انساری اشفاق انساری اور ان کے رشتدار جہانگیر کو دھردب ہو جا ادھر دلی پولیس کی کرائم برانچ نے جاسوس کیفت اللہ خان اور عبدالراشد کو دلی سے گرفتار کیا کیفت اللہ سے پوستاش میں خلاصے کے بعد منور احمد میر کا نام سامنے آیا اس نام کو سنتے ہی سبی کے ہوش فاقتہ ہو گئے دراصل منور کارگیر یودھ کا جوان نکلا پوستاش میں ایک اور نام سامنے آیا سبھر دونوں کو جمہ کشمیر سے گرفتار کیا گیا یہ لوگ خفیہ جانکاری اور دستاویش سیما پار بھیج رہے تھے وہیں جاسوسوں کے نیٹورک کو دھست کرتے ہوئے ملیٹری پولیس نے سلیگوڑی سے سٹی سکنا سینچھابنی تیتیس کورس ایک سندگ دے جاسوس فرید خان کو بھی گرفتار کیا جس طرح لگاتار آئی ایس آئی کے ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں اس سے دیش کی سرکشہ پر خطرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور دیش اور سینہ میں رہ کر دیش سے گرداری کلنک ہے دنیا کی سب سے خطرناک آتن کی سنگٹن اسلامی سٹیٹ کے ایجنٹ سیراز الدین کو راجستان ایٹیس نے گرفتار کیا وہ جائپور میں انڈنوائل کا مارکیٹنگ مینیجر بنا بیٹھا تھا سراز الدین نہ صرف آئی ایس آئی ایس کے لئے پرچار کر رہا تھا بلکہ وہ آئی ایس آئی ایس کے آقاؤں کے سیدھے سمپرک میں بھی تھا کرناٹک کے گلبرگاہ میں رہنے والا سراز الدین ڈیر سال سے جائپور میں تھا سراز الدین بھارت میں نوجوانوں کو آئی ایس آئی ایس سے جوڑنے کے مشن میں لگا ہوا تھا سرکشہ ایجنسیوں کو سراز الدین کے لیپ ٹاپ میں ایک سیری آئی چینل کا ڈاؤنلوڈ ویڈیو ملا ہے جس میں جمہو کشمیر کو الگ اسلامی راشتر بنانے کی بات کہی گئی ہے سراز الدین سے 20 روپے کے نوٹ بھی ملے جن پر کشمیر کا نقشہ بنا ہے اور لکھا ہے آئی ایس کا کشمیر میں سواگت ہے برامت سامگری میں بھارت کو ولایت ہند کہا گیا ہے سراز الدین یواؤں کو پردھان منتری نارندر موڈیو اور یوروپی دیشوں کو مذہب کا دشمن بتا کر بھڑکاتا تھا سراز الدین دو مہنے بعد آئی اس کی ٹریننگ کے لیے سیریہ جانے کی تیاری کر رہا تھا بھارت کو دہلانی کے القادہ کی سازش کا پردہ پاس اس وقت ہوا جب بھارت کے خلاف القادہ کے ناپاک ارادوں کا خلاصہ ہوا گرفت میں آیا القادہ کا انڈیا چیف محمد آسف آتنکی آصف کی گرفتاری کے بعد آتنکی کئی خوفنات سازشوں کا خلاصہ ہوا محمد آصف ہی نہیں بلکہ اوریسا کے کٹک سے القادہ کے ہی دوسرے آتنکی عبد الرحمان کو بھی گرفتار کر دیا گیا ہے محمد آصف اور کٹک سے گرفتار عبد الرحمان دونوں بھارت میں لگاتار القادہ کا آدھار تیار کر رہے تھے آصف مولروپ سے اتر پردیش کے سنبھل کر رہنے والا ہے جبکہ عبد الرحمان کٹک کا محمد آصف تو باقاعدہ القادہ کے گھڑ افغانستان میں ٹریننگ لے کر بھارت آیا ہے القادہ کے انڈیا چیف محمد آصف نے پوستاش کے دوران کئی حیران کرنے والے خلاصے کی ہیں القادہ کا ارادہ بھارت میں بڑے بیمانے پر تباہی مچانے کا ہے آتنکی محمد آصف کے پاس سے پولیس کو ایک لیپ ٹاپ اور تین موبائل برامت ہوئے آصف نے پوستاش میں یہ بھی قبول کیا ہے کہ بھارت میں القادہ کے منصوبوں کو انجام دینے کے لیے پیسہ ویدیشوں سے حوالہ کی ذریعہ آتا ہے آصف کو بھی دلی میں حوالہ کی ذریعہ پیسہ ملتا تھا محمد آصف دلی اور آس پاس کے علاقوں میں القادہ کا نیٹورک تیار کر رہا تھا جب کی کٹک سے گرفتار عبد الرحمان اوڑیسا اور چھارکن میں آتنکی سنگٹن کا آدھار مضبوط کرنے کی قواعد میں جوٹا تھا آتنکی آصف نے افغانستان میں ٹریننگ لینے کے ساخی پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا بنا رہے تھے القادہ کا نیٹورک آتنکی دھماکی کرنے کی تھی سازش آئی پیل میں سپورٹ فکسنگ کا ماملہ سامنے آنے کے بعد کمیٹی نے چننے سپرکنگ سے سمبت گرونات میں اپن پر آجیون پابندی کا اعلان کر دیا گرونات میں اپن بھارتی کرکٹ بورڈ کی قدابر شخصیت این شری نیواسن کا داماد ہے آئی پیل سیزن سکس سے پہلے تک وہ چین نئی سپرکنگز کی ٹیم کا کرتا دھرتا تھا دراصل جب سال دوزار تیرے میں اس پر سٹے بازی کی جانچ کا شکنجہ کسا تو سپریم کورٹ اور اس سے پہلے موکل مدگل کمیٹی نے اسے سٹے بازی کا دوشی ٹھہر آیا سپورٹ پکسنگ معاملے کی شروعات سال دوزار تیرے میں سامنی آئی جب راجستان روائلز کے تین کھلاری شریف سنت، انکیت چوہان اور اجیت چنڈیلا سپورٹ پکسنگ کے عاروپ میں گرفتار ہوئے اس کے بعد پھر مبینیتا وندودارہ سنگھ سٹے بازوں کے ساتھ رشتے کے عاروپ میں ممبئی میں گرفتار ہوئے این شری نیواسن اور گرنات میں اپن سے پوجھتاچ کے ساتھ ہی بی سی سی آئی کی بیٹاک میں فرنچائزی کی جانچ کے لیے دو ریٹار ججوں کی کمیٹی بنائی گئی لیکن کمیٹی نے راجستان روائلز اور چننے سپر کنگز کو کلین چٹ دی لیکن بی سی سی آئی نے دو ججوں کی کمیٹی کی جانچ ریپورٹ کو خارج کرنے کے بامبی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جس کے بعد بی سی سی آئی نے شری سنت اور چوہان پر آجیون پرتیبند لگایا سات اکٹوبر دوزار تیرے کو سپریم کورٹ نے فکسنگ ماملے کی جانچ کے لیے جسٹس مدھول کمیٹی بنائی اور ریپورٹ سپریم کورٹ کو سوپی گئی جس میں سال دوزار پندرے کے شروعاتی مہینے جنوری میں سپریم کورٹ نے شری نوازن کے داماد گروناک میپن اور راج کندرہ کو آئی پیل میں سٹے بازی کا دوشی مانا کھیل پریمیوں کا کھیل میں بشواس قائم کرنے اور بھسٹا چار کو مٹانے کے لیے سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے مہینر سنگھ دھولی کی کپتانی والی این شری نوازن کی ٹیم چننے سپر کنگز اور شلپا شیٹی راج کندرہ کے مالکانہ حق والی راجستان رائلز کو دو سال کے لیے نلمبیت کر دیا ریپورٹ پہ راجستان رائلز کے سہ مالک راج کندرہ کو سٹے بازی کا دوشی پایا اور ان پر کرکٹ کی گتویدیوں میں حصہ لینے پر آجیون پین لگا دیا کرکٹ میں سامنے آئے اس گھوٹالے سے جہاں کھیل پریمیوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو وہیں اس گھٹنا نے کرکٹ جیسے کھیل پر کلنگ کی کالک بھوٹ دی گریٹیو نوڈا کی بیسارہ گاؤں میں ایسی خوفناک گھٹنا گھٹی جس نے انسانیت کو شرم سار کر دیا دیش کے رازدانی دلی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بسے بسارہ گاؤں میں باون سال کے اخلاق کو بیرہمی سے پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا جبکہ ان کا جوان بیٹا اسپطال میں زندگی اور موت کے بیچ جھول گیا اخلاق کی پتنی ماں اور بیٹی کو بھی دھرندگی سے پیٹا گیا اور اس کے پیچھے وجہ تھی اس رات گاؤں میں یہ افواہ پہلا دی گئی تھی کہ اخلاق اپنے گھر میں گائے کا مانس پکا کر کھا رہا تھا اس کے بعد اخلاق کے گھر ہر پارٹی کا نیتہ پہنچا اور سیاسی روکیاں سنکھی گئی اخلاق کی حدکہ کے معاملے میں کئی نیتاؤں نے بھلکاؤ بیان دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مدہ انتراشتری سرکیوں میں چھا گیا اس معاملے نے دیش کی ساکھ پر ایسا کلنگ لگایا جسے ورشوں تک لوگ کھول نہیں پائیں گے جانے مانے کننڈ ویدوان شود کرتا ایو ایم کلبرگی کو ان کے آواز پر دو اگیات لوگوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی کلبرگی مورتی پوجہ سہید ویوین نے مددوں پر اپنی بے باک رائے رکھتے تھے ہمپی کننڈ اینورسٹی کے کلپتی رہ چکے ستتر سال کے کلبرگی کے ہتیاں نے کننڈ اور ساہید جگت کو جھک چھوڑ کر رکھ دیا درسل کنڈری اور راج ساہید کے اقادمی پرسکاروں کے ویجیتہ رہ چکے کلبرگی مورتی پوجہ کے ویروتھی تھے بے باکی سے رائے رکھنے کی وجہ سے پروپیسر کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا دیش میں یہ گھٹنا ایک بدنما کلنگ پچھلے ٹیور دشک سے بھی زیادہ سمیسے بندیلکھن کے کسان آتمتیا اور سروادک جلسنکر سے جوج رہے اپریل دوہزار تیرے سے مارچ دوہزار پندرے تک تین ہزار دو سو اسی کسان آتمتیا کر چکے ہیں ایک سو چار گاؤں کے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کے سروے سے تیار ریکورٹ میں یہاں تک آگیا کہ ہر پانچوں آدمی گھاس کی روٹی کھانے کو مجبور ہے چھترکوٹ میں ایکیسویں صدی میں گھاس کی روٹی کھانے کو مجبور لوگوں کی اس دردشہ نے آنکھوں میں آنسو لا دیئے ایسے میں خکمری اور کپوشنل کا دنش جھیلنے کو یہ مجبور ہیں بھارت جیسے کرشی پردھان دیش میں جہاں ساٹھ پیزدی آبادی ابھی بھی روزگار کے لیے کرشی پر آدھاری تھے جن سے مسیاؤں سے نے پٹنے کا کشل پرابندھن نہیں کیا گیا تو نشی تھی ایک دن بھارت کی ادکتر آبادی بھوک سے مر رہی ہو بڑیشہ کے ایک ویدھائک کو ویدھان سبھا میں پارن دیکھتے پکڑا گیا ماملہ سامنے آنے کی بات ویدھائک ناباداس کو ویدھان سبھا سے سسپینڈ کر دیا گیا ویدھائک پرشنکال کے دوران اپنے سمارٹ پون پر پارن دیکھ رہے تھی وہیں ویدھائک مہودہ نے اصاب کیا کہ وہ پون کلپ دیکھ رہے تھے لیکن یہ انجانے میں ہوا انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنا نجی ویب پیچ چیک کر رہے تھے تو گلتی سے یوٹیوب پر کلپ ہو گیا ویدھان سبھا کی مریادہ اور پویترتہ کو ویدھائک نے کلمکت کرنے کا کام کیا آپ نے نتاؤں اور سرکاروں کے کئی گھوٹالے سنے ہوگے لیکن اتر پردیش میں گھوٹالہ ایسا بھی ہوا جس بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتر پردیش کی رازدانی لکنو میں پیٹی کوٹ گھوٹالہ سامنے آیا لکنو وکاس پرادکڑ میں محلا کرمچاریوں کو وردی کے روپ میں دیے جانے والے کپڑوں میں گھوٹالہ ہوا اس گھوٹالے میں محلاو کے ساری بلاوز اور پیٹی کوٹ کے وطرن میں گھوٹالے کی بات سامنے آئی محلا کرمچاریوں نے عاروپ لگایا کہ انہیں ساری تو دی گئی لیکن پیٹی کوٹ نہیں بات آگیا ہے محلاو نے ادھیکاریوں پر پیٹی کوٹ گھوٹالے کا عاروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ادھیکاریوں نے پیٹی کوٹ کا پیسہ ہڑپ لیا ہے LDA میں 1344 شرنی کے کنچاریوں کو وردی باٹی گئی جس کے لیے 25 لاکھ روپے پاس کرائے گئے تھے اس گھوٹالے نے اس قدر شرم سار کیا کہ اس کا کلنک ورشوں تک نہیں مٹے گا دیش میں پریشہ کے لحاظ سے UPSC کو دیش کا سب سے پرتیشت سنسطان مانا جاتا ہے لیکن اتر پردیش PCS کی پریشہ سے ٹھیک پہلے پرچہ لیکھ ہونے سے ہڑ کمپ مچ گیا پریشہ شروع ہونے سے پہلے پریشہ کا پیپر بازار میں آنے سے چھاتروں میں اپنا تفری مچ گئی وہیں پیپر لیکھ ہونے کے بعد اسے رد کر دیا گیا آنن پانن میں ماملے کی جان شروع کر دی گئی پریشہ شروع ہونے سے پہلے اس پیپر کو پانچ پانچ لاکھ روپے میں بیچا گیا پرچہ پان کی دکان تک پر بکھا راج کی سب سے بڑی پریشہ میں ہوئی سندباری نے جو کلنک لگایا ہے وہ چھپائے نہیں چھپے گا اترہ کھڑ میں جون دوہزار تیرہ میں آئی بناشکاری بار سے مچی تباہی کے دوران ہزاروں لوگ بینا کھائے پیئے جہاں دن گزارنے کو مجبور تھے اس وقت راہت کی کام میں جھٹے راجس سرکار کی افسر مٹن شکن اور بہترین کھانے کا لطف اٹھا رہے تھے افسر سات ہزار روپے روزانہ کے گرائے پر ہوتل میں ٹھہر کر رات بچاؤ کارے دیکھ رہے تھے صرف آدھے لیٹر دودھ کے لیے ایک سو چورانوے روپے کی قیمت وصولی گئی ایک ہی دکان سے صرف تین دنوں میں ایک ہزار آٹھ سو رین کوٹ کی خریدداری کی گئی راہت کے کام میں لگے ہیلیکاپٹر میں اندھن بھرنے کے لیے انٹھانوے لاکھ روپے کا بھکتان کیا گیا کدارنات تراصدی کے نام پر زبردست لوٹ مچی اور فرضی بلوں کے ذریعے بھکتان کر آیا گیا حد تو تب ہو گئی جب پتا چلا کی تراصدی سولہ جون دوہزار تیرہ کو آئی لیکن راہت کارے کا سلسلہ پیتھار آگر میں بائیس جنوری دوہزار تیرہ کو یعنی قریب سو دن پہلے ہی شروع ہو گیا اترہ کھڑ میں آئی بھیشن بار میں تین ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور ہزاروں لاپتہ ہو گئے تھے کئی لوگوں کے بارے میں تو آج تک بھی پتا نہیں چل پایا ہے لیکن افسروں کی اس زلیل کرتوتوں سے جو کلنک لگا وہ صدیوں تک سال دوہزار پندرہ کو اس شرناک واقعے کی یاد دلائے گا موسیقی موسیقی دیش میں سہل کا مچانے والے میرٹ کے خرخودہ دھرم پریورتن کانڈ میں ایک بار پھر نیا موڑ آ گیا موسیقی لف جہاد ماملے میں ٹویسٹ تب آ گیا جب دھرم پریورتن کا آروپ لگانے والی یوٹی نے آروپی سے نکاح کر لیا موسیقی بیڑز یوٹی نے جس کلیم پر بلاتکار اور جبرن دھرم پریورتن کرانے کا آروپ لگایا تھا اس کی ہی رشتے داری میں وہ رہ رہی تھی موسیقی موسیقی یوٹی نے ایک بار پھر اپنا دھرم پریورتن کرتے ہوئے آروپی کلیم سے ہی نکاح کر لیا موسیقی پچھلے سال اتر پردیش کی میرٹ میں لف جہاد کا مسئلہ سامنے آنے کے بعد پردیش میں لف جہاد کی وردز زبردست ابھیان چلا اور ایک کے بعد ایک لف جہاد کی گھٹنائیں سامنے آئیں موسیقی اسمت کے درندے اپنی حوث مٹانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں یہ ایک بار پھر دیکھنے کو ملا جب راجستان میں سیکھر ریل ویسٹیشن کے باہر دو ویشی درندوں نے ایک چھ سال کی معصوم بچی کو اپنی حوث کا شکار بنا لیا موسیقی بچی سٹیشن کے باہر اپنی ماں کے ساتھ سو رہی تھی درندوں نے باری باری سے معصوم کو اپنی حوث کا شکار بنایا اور بعد میں خون سے لطپت بچی کو پاس ہی میں کچھرے کے ڈھیر میں پھینک کر پرار ہو گئے موسیقی اگلے دن صبح کسی نے بچی کو لہو لوہان حالت میں کچھرے کے ڈھیر میں پڑے ہوئے دیکھا اور پیڑت بچی کو علاج کے لیے جیپور کے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا موسیقی کئی جتل سرجریوں کے بعد بھی پیڑتا کی حالت گمبیر رہی آروپیوں کی گرفتاری کے لیے سیکھر کی جنتہ نے پردرشن کیا بعد میں اس دوشکر ماملے میں بارہ پولس ادھیکاریوں اور چکس ادھیکاریوں کے خلاب پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا موسیقی موسیقی ویعاپم گھوٹالے کی تحت سانٹ گانٹ کر میڈیکل اور انجینئرنگ کالیجوں میں داخلے میں فرضی باڑا کر بھرتیاں کی گئیں موسیقی اس گھوٹالے کی انترگت سرکاری نوکریوں میں بھرشتہ چار کر ریونیوں کی طرح نوکریوں باٹی گئیں موسیقی دراصل مدی پردیش ویعافظائق پریقشہ منڈل کا کام میڈیکل ٹیسٹ جیسے پی ایم ٹی پرویش پریقشہ انجینئرنگ پرویش پریقشہ و شیکشک اسطر پر بے روزگار یوکوں کے لیے بھرتی کے لیے پرتیوگی پریقشہوں کا آئی وجن کرانا ہے موسیقی ویعاپم گھوٹالے میں سرکاری نوکری میں ایک ہزار فرضی بھرتیاں اور میڈیکل کالیج میں پانسو چودہ فرضی بھرتیوں کا شک تھا موسیقی لکشمی کانس شرمہ کو گرفتار کر لیا گیا موسیقی لکشمی کانس شرمہ مدی پردیش کے ویعافظائق پریقشہ منڈل کے بھی مکھیا تھے موسیقی اس ماملے میں پورو منتری اوپی شکلا کو گھوٹالوں کے پیسوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا تھا گھوٹالہ سامنے آنے کے بعد اس معاملے میں کئی گواہوں، اوپیوں اور جہاں چاہ دیکاریوں کی موت نے کئی سوال کھڑے کر دیئے موسیقی موسیقی